اسلام علیکم ویورز دریفت ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کی خدمت میں کوکنگ ویورز دریفت میں حاضر ہے آج جو میں اپنے ویورز کے لیے ریسپی لے کر آیا ہوں بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس سے پہلے ہم اپنی ریسپی کو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرپ کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو آج کی جو میں ریسپی لے کر ہوں اپنے دوستوں کے لیے بہت ہی مزید کی بہت ہی انجوائی کریں گے بہت ہی ٹیسٹی آج کی میری ریسپی ہے چکن چیز بریڈ رول ٹھیک ہے جی چکن چیز بریڈ رول بہت مزا آنے والا ہے آج ہم کو اس میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً ایک پاؤ بون لیس چکن ہے اس کو میں نے بوائل کر کی اس طرح سے اس کے ریشے جو ہیں وہ بنا لی ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس طرح سے چوب کر لی ہے دو میڈیم شملہ مرچ ہے اس طرح سے میں نے بریڈ کاٹ لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کٹی ہوئی دادڑی ون ٹی سپون مرچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ہسپے ذائق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر اس کے ساتھ ساتھ بار بی کیو سوس ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور اس میں جو ہے سو گرام میں چیز کا یوز کر رہا ہوں یہ بھی آپ ہم مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بریڈ میں نے جو سینڈوچ بریڈ ہے وہ لی ہے بڑی والی اور اس کے ساتھ ساتھ میدہ اور پانی اس کو مکس کر کے جو ہے میں نے اس کی لائی بنا لی ہے اس کے جو رول ہیں وہ ہم کس طرح سے جوڑیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے بریڈ رول کی فیلنگ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی دوستو پین کے نیچے ہم نے فلیم آن کر دی ہے سب سے پہلے میں تھری جو ہے ٹیبل سپون ڈالوں گا کوکنگ آئل ٹھیک ہے جی تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دی ہے میڈیوم فلیم ہے اور سب سے پہلے میں میں اس میں ڈال رہا ہوں ادرک لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے جی ون ٹیبل سپون جس کی قوانٹیٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہلکا سا فرائے ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے شملہ شملہ کے ساتھ ہی پیاز میڈیوم ہائی فلیم رکھا ہے میں نے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں اس میں ڈال رہا ہوں چکن جس کی ریشے بنایا ہے ہم نے یہ میں فلنگ تیار کروں اپنے چکن چیز بریڈ رول کے ٹھیک ہے جی بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا چکن ہم نے بوائل کر کے اس کے ریشے کی ہیں اب اس میں ڈالوں گا سویا سوس اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے ڈال رہا ہوں باردی کیو سوس قوانٹی اپنے دوستوں کو میں بتا چکا ہوں یہ بڑی مزے کی فیلنگ ہماری جو تیار ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے جو ہے سوکے مسالے جن کی میں مقدار بتا چکا ہوں یہ ڈال دی ہم نے اب اپنے میڈیوم ہائی فلیم ہے اور اچھی طرح سے اس کو تین سے چار منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں تین سے چار منٹ کے بعد جی دوستو یہ دیکھیں جو ہم نے بریڈ ڈرول ہے ان کی فیلنگ ہم نے تیار کر لی ٹھیک ہے جی بہت مزے کی بنی ہے اور فلیم کو کرتے ہیں بند اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم پانچ سے سات منٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں فیلنگ جو ہے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بریڈ کے پیس لینے اور بریڈ کی یہ جو آپ کو دکھا دوں کہ یہ والی جو پکی ہوئی سائیڈ ہے ان کو ہم نے اس کی سائیڈ جو ہے ہم چھوری کی مدد سے ان کو اتار دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے دیکھیں یہ پکی ہوئی سائیڈ جو ہے بریڈ میں نے بڑی والی لی ہے جو سینڈوچ بریڈ ہے تاکہ ان کے رول جو ہیں وہ بہت بڑیا بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ان کو اتار دیا ہے اور یہ بریڈ کا پیس مارے یہ جو ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے یہ ہمارے جو ہیں یہ آگے کرمز جو ہیں وہ بنیں گے ٹھیک ہے جو بریڈ کرمز اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیس کو لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے پانی سے ہم نے یوں گیلا کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ جو ہیں اب یہ والی سائیڈ یہ دیکھتے جائیں بہت ہی شاندار بہت ہی بڑی اور بہت ایزی بریڈ ہر چیز آپ کے گھر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ بیلن لے لیں ٹھیک ہے میرے پاس یہ رول ہے آپ بیلن لے لیں بیلن کی مدد سے آپ اس طرح سے اس کو بیلن لیں یوں اور یہ دیکھیں اسی طرح اس طرح کر لیں بلکل ہلکی آت سے جب یہ اپنے کارلی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنی ہم نے فیلنگ اس طرح سے فیلنگ ڈالیں گے یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری فیلنگ ہو گئی اس میں اب ہم ڈالیں گے چیز اس کے اوپر یہ چیز ڈالوں گا بہت ہی بڑیا بہت ہی ذائقہ آنے والا ہے آج ہمیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں یہ ہو گیا تیار اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو اس کی لئی بنائی ہے وہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ تاکہ یہ اچھی طرح سے جڑ جائے ادھر بھی لگائیں گے اور یوں ہم اس کی سائٹس پہ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ چیک کریں بہت ہی بڑی ہے جناب ضرور آپ گھر میں ٹائے کیجئے آپ بچے بہت پسند کرتے ہیں اب ہم نے یوں پکڑنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے بڑے ارام سے ٹھیک ہے جی کوئی ٹینشن نہیں لے نہیں اس طرح سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں رول کر دیا ہے سائٹ جو ہے ہم اس طرح سے اس کو جو ہے سائٹس کی یہ دیکھیں اس طرح پکڑ کے یہ ہم یوں کر دیں گے اسی طرح سے یہ والی سائٹ بھی اچھی طرح یوں پش کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ جناب ہمارے چکن چیز بریڈ رول ٹھیک ہے جی یہ تیار ہے آپ کے سامنے ہے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی شاندار اسی طرح میں سارے تیار کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں جی دوستو یہ تیار ہے ہمارے ہم نے فلنگ کر دی چکن چیز بریڈ رول ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنے پیارے کتنے خوبصورت ان کو رول کر لیا میں نے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اس کو انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد یہ بریڈ کرمز جو ہیں اس میں ہم کر کے اس کو اس کی کوٹنگ کر کے تو ہم آئل ہم نے اوپر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے زیادہ گرم نہیں کریں گے تو ہم جو اپنا اگلا پروسس شروع کریں گے پلیز ویٹ کیجئے جی دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا جو بریڈ رول لیا ہے اس کو سب سے پہلے انڈے میں ہم ڈپ کریں گے اس طرح سے انڈے میں کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح کرمز پہ رکھیں گے یہ والا ہاتھ اپنا خوشک رکھیں گے تاکہ اس سے ہم اس کے اوپر اچھی طرح کرم جو ہے ان کی کوٹنگ کر سکیں ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی شاندار بہت ہی بڑی ہے ضرور آپ نے یہ گھر میں ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کی لک جو ہے یہ دیکھیں یہ ہوگی ٹھیک ہے جی اب جو آئل گرم ہے اس میں میں یہ ڈال رہا ہوں تو آئے چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی یہ دیکھیں اس طرح سے زیادہ گرم آئل ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم انڈے میں ڈپ کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ کرمز میں ڈال کے تو اپنے جو ہے آئل میں ہم ڈالتے جائیں گے لائٹ برون کلر کریں گے ٹھیک ہے جی بہت مزی کی ریسپی اور بہت ایزی ہر چیز ہر گھر میں ویلبل ہوتی بریڈ ڈنڈے وغیرہ ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو تقریب انہیں ایک منٹ ہو گیا اب ہم اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار بہت ہی بڑی گیا ہماری ریسپی بن رہی جناب اور میں نے باہر آپ نے دوستوں کو ویورز کو بتایا ہے کہ میں زیادہ کوشش وہی کرتا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے گھر میں اویلبل ہوں ٹھیک ہے جی تو پلیز اس کا لائٹ براؤن ہونے تک ہم ویٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا کتنا خوبصورت یہ دیکھیں یہ والا کلر ہم نے دینے سب کو ٹھیک ہے جی تو ابھی تقریباً ایک منٹ جو ہمیں لگے گا بہت ہی شاندار بہت ہی مزے کہ ہمارے جو ہے چکن چیز بریڈ رول جو ہے ہمارے بان رہے یہ ضرور اپنے گھر پہ ٹرائے کرنے اور اب دیکھیں گے کہ بچے کتنے شوق سے کھیں گے ٹھیک ہے جی یہ کلر ہمارا جو ہے براؤن ہم نے کر لیا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو آؤٹ یہ دیکھیں کتنا شاندار کتنا بڑیا یہ دیکھیں بہت ہی لک مزے کی اس کو ہم نے آؤٹ کیا ہے اور اب ہم تمام جو ہے ان کو فرائی کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو یہ ہم نے تمام جو اپنے چکن چیز رول فرائی کر لی ہیں اب ہم چلیں کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ جی ویورز یہ ہمارا چکن چیز بریڈ رولز بہت ہی مزے کی دیکھیں بہت ہی شاندار کرسپی اور چیزی ٹھیک ہے یہ ضرور آپ نے اپنی فیملی میں بچوں میں ٹرائے کرنا اب دیکھیں تمام چیزیں ہمارے گھر پہ اویلبل ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں ذرا آپ کو یہ ذرا کٹ کر کے دکھا دوں یہ دیکھے گا یہ دیکھیں جناب یہ ہے جی ہمارا یہ دیکھیں کتنا شاندار یہ ہمارا چکن چیز رول جو ہے ہمارا تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا ضرور آپ نے اپنی فیملی میں ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ میں اور لائک میں یہ آپ نے بتانا ہے اگر آپ ڈش چاہتے ہیں کہ جو میں آپ کی فیورٹ ڈش بنا ہوں ریسپی بنا ہوں تو میں بالکل حاضر ہوں آپ کے لئے آپ ضرور مجھے ٹویٹ باکس میں بتائیے گا آج کی جو میں ٹک لے کے ہوں اپنے ویورز کے لئے وہ ہے کہ دھوپ آج کل جیسے گرمی ہے تو ہماری رنگت کو کیسے خراب کرتی لو چال رہی دھوپ ہے آپ نے یوں کرنا کہ گریسلن ارکے گلاب اور لیمن نیبو گریسلن ارکے گلاب اور نیمو کا رس ہم لینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک شیشی میں رکھ لیں اور جب بھی آپ گرمی کے دنوں میں باہر نکلے ہاتھوں پہ اور اپنے اس طریقے سے اس چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا اور آپ کی رنگت خراب نہیں ہوگی یہ میری آج کی ٹپ تھی اپنے ویورس کے لیے سادہ مسکراتے رہیں یہ رفت کی دعا اپنے ویورس کے لیے رفت اور رفت کی فیملی کے لیے اللہ سے دعا گو رہے گی تاکہ ترہ ترہ کی ڈیشیز اور ایس پی میں آپ کی خدمت میں لاتا رہوں اب اجازت دیجئے بہت جلد رفت آپ کی خدمت دیں دمارے اچھی خوشبودار مزیدار ذائقہ در پکوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوگا تب تک کے لیے رفت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ